بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس چیز کے بارے میں پوچھ بھی رہے تھے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ورک ویزا فور یو ایسے اور ورک ویزا فور کینیڈا تو سب سے پہلے تو ان کو یہ بتا دیں کہ we are not dealing in any kind of work ویزا بٹ ییس یہاں پر جو آج آپ ٹائٹل بھی جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں it's an employment based work permit green card EB3 تو EB3 کو ہم لانچ کر رہے ہیں ویسے ہم نے لانچ کیا ہوا ہے اور جو ہمارے pipeline میں cases ہیں وہ ہمارے ساتھ in contract بھی ہیں لیکن اب اس کو کیونکہ clients کی confusions بڑھتی جا رہی تھیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ how to get started اور what's the process why it will take 18 to 24 months اور what's the perks main چیز کے ہم جو اتنا pay کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک highly paying product it's cost you around like 55 to 60 thousand US dollars تو اگر یہ اتنی high cost product ہے تو یہ اس کے اندر کیا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی چیزوں کو ڈسکس کریں گے ایک brief overview لیتے ہیں کہ what is EB3 EB3 employment category ہے کہ جس کے اندر employer جو ہیں وہ آپ کو hire کرنے کے لیے petition not a case put up کرتے ہیں وہ petition put up کرتے ہیں اور petition is اگر approved petition ہے تو it's a 110% 100% in fact کہ آپ کا secure visa ہے تو اور اس product کے اندر secure green card ہے اور اکیلے نہیں آپ کی family میں آپ کے spouse ہیں آپ کے بچے ہیں جو کہ dependent childs ہیں below 21 years of age like after 24 months of processing time if they will be below like 24 months 21 years تو یہ ان کے لیے product ہے اب آ جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا EB3 سب سے پہلے تو یہ employment based جس طرح آپ کو بتا دیا like let's say کہ میرا کوئی یہاں پر ایک business ہے اور میں اس business کے لیے employee جو ہے وہ hire کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا سب سے پہلے تو میں اس employee کی جگہ بناوں گا اپنے business کے اندر یہ نہیں ہے کہ میرا payroll complete ہے اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جنا مجھے ضرورت ہے تو سب سے پہلے جو employer ہوتا ہے وہ آپ کی job کی placement بناتا ہے یا تو آپ کو job offer issue کر دے گا ورنہ آپ کی job placement issue کر دے گا کہ ہاں جی میرے پاس یہ جگہ جو ہے یہ available ہے apply کرنے کے لیے employer نہیں کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے applicant کی طرف سے کیا چاہئے applicant کی طرف سے ہمیں چاہئے ہوتا ہے کم سے کم two years کا experience اگر construction کی job ہے تو آپ کسی بھی construction site سے construction company سے آپ کا experience ہو اگر آپ کی hotel کی job ہے like you are a chef تو آپ کسی hotel میں پاکستان میں یا انڈیا میں کہیں بھی جہاں سے بھی آپ apply کر رہے ہیں آپ کم سے کم دو سال کا آپ کا experience ہو کہ آپ نے یہ job میں experience لیا ہے اگر experience نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس bachelor's degree اس field کی ہونی چاہیے اور ساتھ میں آپ کی training ہونی چاہیے at least two years کی تو یہ چیزیں آپ کی طرف سے چاہیے اب یہ mechanism نے چلنا کس طریقے سے employer نے job placement arrange کر لی employer نے job offer arrange کر لیا اس کے بعد employer نے determination of wages of job کرنی ہے like کہ جو اس نے یہ job opportunity نکالی ہے اس کے اندر وہ wages وہ ہی والی دے گا کہ جو امریکہ کے اندر ایک local امریکن کو دی جائیں گی اس کی بھی اس کا process ہوتا ہے وہ بڑا little سا process ہے تو اس کے اندر آپ کی wage determination ہو جاتی ہے کہ آپ کو اگر آپ آتے ہو یا کوئی یہاں سے recruit ہوتا ہے تو اس کو same salary ملے گی secondly کیا ہو جاتا ہے کہ اب اس نے salary announce کر دی آپ کے employer نے تو employer نے آگے سے آپ کو لے کر کس طرح چلنا ہے کہ اس کی advertisements کروانے obviously DOL جو ہے department of labor جو ہے اس کو satisfy کرنے کے لیے ان کو دکھانے کے لیے ان کو بتانے fair oath ہوتا ہے کہ جناب ہم جو recruitment کر رہے ہیں وہ fairly basis پر کر رہے ہیں اور اس کے اندر کسی کو like آپ کہہ لیں کسی کے ساتھ ہم زیادہ attach نہیں show کروائیں گے یا کسی کو ہم بلکل ایک normal level پر جا کے اس کی determination کریں گے تو یہ جو ہے یہ بڑا critical سا point ہے کیونکہ اس کے اندر تقریبا 3 months اس کے پر use ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر اخبار میں advertisement کروانی ہے local newspaper ہو یا national newspaper ہو لیکن اس state میں اور especially اس area میں highly populated پڑھا جاتا ہو جس area میں job available ہے پہلی چیز سیکنڈ چیز اس میں کیا آجاتی ہے سنڈیز کنزیکٹیو دو سنڈیز ہونے چاہیے اس کے علاوہ تقریبا تین اور mediums of advertisement شو ہونے چاہیے اس کے بعد جس site of work ہے تو اس hotel پہ بھی notice آویزہ ہونا چاہیے پبلش ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں پر اس capacity میں job کی requirement ہے اس طرح کے بندے کی like اگر کوئی شیف ہے یا specific کوئی شیف ہے کوئی ہلوہ پڑی بنانے والا ہے تو ہمیں وہ recruitment کے لیے ہم نے یہ advertisement دی ہوئی ہے اب و advertisement کے آپ نے سارے mediums ان کو protect کرنا ہے اور پھر employer نے یہ سب چیزیں جب تقریبا دو سے تین ماہ لگ جاتے ہیں تو اس نہیں تھا اس job کے لیے یا پھر جو willing تھا وہ form 9089 جس کو usually PERM بولا جاتا ہے اس میں تقریبا almost 6 مہینے کا process لگ جاتا ہے اس کے اندر job advertisements دکھائی جاتی ہیں department of labor کو اور ان کو یہ بات پر مطمئن کیا جاتا ہے کہ ہمیں employee چاہیی ہے اور ہمیں نہیں ہے لہذا ہمارے پاس پاکستان سے cv آیا ہمیں اس گلوبلی امریکہ کینیڈا یوکی آسٹریلیا ان جگہوں پر even location zone میں process سیم ہی ہے جو میں آپ بتا رہا ہوں اسی process سے گزرنے end پر اس process کے بعد اس کو sum up کریں کہ what we will do اور ہم کتنا charge کر رہے ہیں اور کیا سارا کچھ ہے وہ آپ کو آگے بتاتے اس اس کے بعد آپ ETA 9089 form اپنا جو file کر لیتے ہیں وہاں سے جو total اس میں time لگتا ہے وہاں کو میں بتایا تقریباً six months کا اس میں jobs verify ہونی ہوتی ہیں اس میں اگر department of labor کچھ extra evidences آپ سے demand کرتا ہے تو یہ تقریباً 9 مہینے تک جا سکتا ہے آپ case اس میں صرف labor certification کے 9089 پرم process کے اندر اگر کوئی اور ان کو demand ہے وہ فردر اپنے requisites آپ سے discuss کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں department of labor اور آپ ان کو provide کرتے ہو جو بھی مانگتے ہیں آپ کی مانگیں گے یا کمپنی کی مانگیں گے وہ دیکھی جاتی ہے اس کے بعد جب آپ ایوان 40 کا فائل کرے گا کیس اور ایوان 40 is a petition like جس طرح یہاں پر family members کو بلانے کی پیٹیشن فائل ہوتی ہے تو ایوان 40 پیٹیشن فائل کریں گے اور پیٹیشن فائل کر کے آپ کی approval جب لے لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ امریکہ کے اندر موجود ہیں تو آپ adjustment of status پر چلے جاؤ گے اور اگر آپ امریکہ سے باہر موجود ہیں تو پھر آپ کیس nvc میں جائے گا اور nvc کے بعد آپ relevant embassy میں جائے گا i-140 یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر اپ جب approve ہو جاتا ہے تو it's a straight forward immigrant green card case جہاں پہ کوئی denial نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی یہاں پر problem نہیں آتی یہ تو total process ہے اب اپنے family سمیت یہاں پر آ جاتے ہیں اپنے بچے جو آپ کے جب 18 سے 24 ماہ کا process پورا ہوتا ہے تو آپ کے بچے 20 سال سے نیچے نیچے ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں چاہے 10 بچے بھی ہیں تو آپ اس کے اندر اپنے case کو acknowledge کر لیں جو کہ آپ کے green card کی ہے ساری چیزوں کی باقی اور کچھ نہیں ہوتا یہ ہے اس کا ایک process اور یہ ہی ایک work permit اس کو کہہ لیجئے اسی کو ہی آپ EB3 employment based کہہ لیجئے green card ہے آپ اس employer کے ساتھ bound ہوگے لیکن آپ کا spouse جو ہے وہ free to move ہے پورے امریکہ میں کہیں پر بھی job کریں آپ کے بچے study کریں جو آپ facilitation لینا چاہتے ہیں except of broadcasting you can avail every other facility یہ ہے process total اب اس process میں ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تو سب سے پہلے میں اگین آپ کو بتاتا چلوں اوان لنکس LLC جو ہے وہ ایک ریجسٹر فرم ہے USA میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں کنسلٹنسی we are not a law فرم اس کے اندر ہم کنسلٹنسی پروائیڈ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایک دو اپنے ساتھ میرے کمپنی کے ساتھ بھی ایٹرنیز چل رہے ہیں جن کی ہم خدمات حاصل کرتے رہتے ہیں وقتا جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر پہلے سٹیپ سے لے کے ہم ان سے آپ کی جاب ریکروٹ کرواتے سب سے پہلے اور وہ ایکسٹر اپنا چارج کرتے ہیں جتنا بھی چارج کریں وہ ہمارے اگریمنٹ کے اوپر ساری چیزیں منشن آتی ہے اس کے بعد یہ جو پہلے سکسٹی تھاؤزن کا میں نے پانچ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ پروسیس چلتا ہے اس میں کیا ضرورت ہے کہ جناب آپ کلائنٹ ہیں ایمپلائیر نے کیس فائل کرنا ہے ریکروٹ ایجنسی نے ایمپلائیر دھونڈ کے دینا ہے وکیل ایٹرنی نے آپ کا کیس فائل کرنا ہے دیفرن دیفرن دیپارٹمنٹ کے اندر اور آوان لینکس نے ان سب کو آپ جوڑ کے رکھ ہے کہ آپ کو سرویسز کے حوالے سے ہر ایک سرویسز لے کر دینا ہے اور ہم یہ کوئی نو وی نو فی بیس پروجیکٹ نہیں ہے یہ ریگولر بیس پروجیکٹ آتے ہیں اراؤن لائک 25 to 30 آزن آپ کا آتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی جو انسٹالمنٹ کی ہوئی ہیں کہ جب تک آپ کا پروسس سنگ پورا ہوتا ہے تب تک آپ کے جو سلسلہ ہوتا ہے ٹوٹل کلوزنگ ہو جاتی ہے کہ آپ کی ایماؤنٹ کی بھی نہ آپ کا گرین کارڈ ہونے کے پیسے رہ گئی آپ وہ دے دیں کے دوران 9 to 12 months تک بلکہ آپ کے پاس آپ کی I-140 کی approval آ چکی ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ پاکستان سے امریکہ سے باہر ہیں تو پھر آپ کو بتایا کہ اس ایمی سی میں جانا ہے اور اس کے بعد ایم بیسی میں جانا ہے اور اگر آپ امریکہ کے اندر موجود ہیں یا آپ کے پاس امریکہ کا کوئی بھی non immigrant visa ہے تو آپ کی approval ہو جاتی ہے you can just like come here change of adjustment of status ڈالیں اور enjoy کریں اپنے green card کی facilities کو انتہائی ایک clean process اور اس کے بعد ہم آگے آپ کو لے کر چلیں کہ ہم E2 بھی آپ دے رہی ہیں E 5 دولار invest کریں اور آپ اس پہ investment category visa پر یہاں پر آ سکتے ہیں facilities بہت ہیں آپ کو opportunities بہت ہیں آپ کوئی بھی سوال ہے تو آپ کوئی دسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کوئی دسکرپشن میں بتا دیا گیا ہے what's the process to apply or inquire anything email system ہم نے generate کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی دسکرپشن کو read complete کیجئے کہ دسکرپشن میں کیا کہا جا رہے اور EB3 کے لیے یا E2 کے لیے اگر آپ امریکہ ہر طریقے سے facilitate کریں لیکن یہ ہے کہ آپ کو facilitate کریں ہر طریقے سے آپ کو کیا medium use کرنا چاہیے اور جو میرے clients جو پاکستان میں ہیں جو بہت emails کر رہے تھے یا مجھے personal messages کر رہے تھے ورک ویز آف یونایٹ سٹیٹس اور فور کینیڈا وہ اس ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ امید ہماری جتنی بھی نئی پروڈکٹس آتی رہیں گی ہم ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کوشش کیجئے گا کہ ہمارا فیس لیکن ہم کوویڈ کی بجا سے کافی پروموشن ہماری رکی ہوئی تھیں کینیڈا آفیس ہمارا کلوز ہوا تو کوئی بھی آپ کی انکوائری ہو موس ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ پسند ہے تو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ حافظ